دوستو ٹریجیڈی کنگ دلیب کمار صاحب اور کام نکوشل کی عظیم ترین فلم آرزو اس حوالے سی بھی ایک یادگار فلم تھی کہ اس میں غزل کنگ طلط محمود صاحب نے اپنا پہلا گیت گایا تھا اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اس فلم کی ہدایات شاید لطیب نے دی تھی اور اس فلم کی کہانی اسمت چختائی نے لکھی تھی ایک خوبصورت فلم تھی سونے پہ سہاگا یہ کہ ان دنوں دلیب کمار اور کام نکوشل کا رومان پورے عروج پرتا اور اغبارات ان کی شایدی کی قیص آرائیہ کر رہے تھے جنہیں کام نکوشل کے گر والے بڑی خفت کے ساتھ برداشت کر رہے تھے انہی دنوں کام نکوشل کا بڑا بائی جو فوج میں ملازم تھا وہ اس فلم کے سیٹ پر پہنچ دیا اس سے فلم بن ہونے والا رومانی سین برداشت نہ ہو سکا اس نے اپنا پسٹول دلیب کمار پر تان لیا کہ ایک آمنی کوشل سامنے آگئی اس طرح اس سین کا ڈراب سین ہوا پھر گر والوں نے ایک آمنی کوشل پر دلیب کمار کے ساتھ فلم میں کام کرنے پر پابندی لگا دی اور ان کا رومان ایک علمیہ کہانی پر ختم ہو گیا ان دونوں نے صرف چار فلموں میں ایک اٹھا کام کیا تھا ندیا کے پار شبنم شہید اور آرزو ان میں آرزو ایک رومانوی فلم تھی دلیب کمار کا خود بھی کہنا تھا کہ مجھے جو ذہنی آسودگی کام نی کوشل سے حاصل ہوتی تھی وہ دوسری ہیروینے سے نہیں ہوتی تھی کام نی کوشل لاہور کے ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے سے فارغ تحصیل تھی ایک بار دلیب کمار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کام نی کوشل کو شہدی کی نیت سے کے آسف کے گر لے کر چلا اب اخبارات نے ان کے عشقی اپسانے کو اس قدر بڑا چارا کر پیش کیا کہ بہت ممکن تھا کہ ممبئی شہر میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے مہاراشتر کے وزیر آلہ مرزا جی ڈیسائی خود کے آسف کے گر گئے اور دلیب کمار کو سمجھایا کہ کام نی کوشل کو چول دو کہے شہر میں ہندو مسلم فسادات نہ ہو جائے اور کہا کہ یاد رکھو جتنے بھی لوگ اس فساد میں مریں گے ان کا خون تمہارے کاندے پر ہوگا یہ جملہ سن کر دلیب کمار نے کام نی کوشل کو چول دیا یوں یہ توفان تم گیا اس کے بعد کام نی کوشل کی شادی اس کے بہنویں مسٹر سوت سے کر دی گئی کیونکہ کام نی کوشل کی بڑی بہن کا ایک ایک سیڈان میں انتقال ہو گیا تھا بہن کے دو بچے تھے اور ان کی پرورش کا مسئلہ تھا اس بنا پر کام نی کوشل کو یہ رشتہ قبول کرنا پڑا موسیقا